روچ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین اکرام اللہ عزوجل کے برغزیدہ بندے جو اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقویٰ کیلئے وقف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہیں اپنی خصوصی انایت سے اللہ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں جہاں ان سے غار کے عادت اور کشف اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جن کا عام انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اگر ان تاریخ کا متعلیہ کریں تو ایسے لا تداد اولیاء اکرام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جن کی عبادت گزاری اور روحانیت کی مثال کہیں نہیں پائی جاتی ناظرین اکرام آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کیسی بزرگ ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خدمت خلق عبادات اور ریاضت میں گزارا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں بیسویں صدی کے معروف صوفی بزرگ حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ناظرین اکرام حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کو بروقت اچھی اور معلوماتی ویڈیوز پہنچا سکیں ناظرین صوفی برکت علی لدھیانوی سن انیس سو گیارہ کو موزہ برہمی زلہ لدھیانہ بھارت میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام نیا نگائی بخش تھا اور والدہ کا نام جنت بی بی سن انیس سو تیس میں فوج میں ایک عام سپائی کی حسیت سے بریٹش رائل آرمی میں شمولیت اختیار کی اور صوبے دار میجر کے منصر تک ترقی کر کے سن انیس سو پنتالیس میں مصطافی ہو گئے ناظرین آپ کے استیفہ کے بارے میں بھی مختلف قسم کے خیالات لوگوں کے ہاں پائے جاتے ہیں جو بات زیادہ مشہور و معروف ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت جب آپ نے فوج سے استیفہ دیا جنگ عظیم جاری تھی اور اس نازک وقت میں آرمی سے استیفہ بریٹش گورنمنٹ کے خلاف غداری کے برابر سمجھا جاتا تھا جس کی سزا بعض اوقات پھانسی یا عمر قید یا پھر کالا پانی کی بھی ہو سکتی تھی ابتدا میں برٹش حکومت کی طرف سے آپ کو فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے لالچ دیے گئے جب آپ رحمت اللہ نے ان کی بات نہ مانی تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر بھی دے دیا گیا خدا کی قدرت کہ آپ رحمت اللہ کو ایک کہہ آئی جس سے زہر خارج ہو گیا بعد ازاں آپ کو کوٹ مارشل میں بھی باعزت بری کر دیا گیا فوجی وردی اتارنے کے بعد آپ نے اہد کیا کہ باقی کی زندگی اللہ کے ذکر اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کی مخلوق کی بے لاؤس حدمت میں صرف کی جائے گی آپ نے حضرت حکیم سید امیر الحسن سہارن پوری رحمت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی جنہیں حضرت شیخ علاو دن علی عمد صابر پیرانے کلیر سے نہایت درجہ قیدت تھی اور یہی حال آپ کا تھا آپ نے سانگلا ہل کے نوائی قصبہ سالار والا کو دارال احسان کا نام دیا اور انیس سو چوراسی تک وہیں آپ کی دینی تبلیغی اور روحانی سرگرمیوں کا والا کا مرکز رہا اسی سال ہجرت کر کے فیصل آباد کے قریب سمندری روڑ پر دالو وال تشریف فرما ہوئے اور اس جگہ کا نام المستفیزل دارال احسان یا کیمپ دارال احسان رکھا وہاں قرآن محل اور ایک بہت بڑا ہسپتال تعمیر کروایا اور اپنی تمام جائدات عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی آپ کی تبلیغ سے ہزاروں لوگ مشرفہ بے اسلام ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کرامات کی بارش بھی ہوتی رہی تھی دارال احسان کے بارے میں خود آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ دارال احسان کا لفظی مطلب احسان کا گھر ہے یہ ایک اسلامی رفائی ادارہ ہے جو زلہ فیصل آباد میں واقع ہے حضور بابا جی سرکار نے فرمایا یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ صحیح نہیں تو یہ یقیناً سچ ہے کہ ان کو اللہ دیکھ رہا ہے حضور بابا جی سرکار نے دارال احسان کے بارے میں فرمایا کہ دو ہزار سال پہلے ایک نبی اللہ کا دارال احسان سے گزر ہوا انہوں نے اس مقام پر قیام فرمایا اور اپنا دفتر لگایا حضور بابا جی سرکار نے فرمایا کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس دارال احسان سے ان کی آمد کی تصدیق کی جائے گی ماشاءاللہ حضور بابا جی سرکار نے فرمایا کہ یہ دارال احسان بین القوامی تبلیغ کا عالمگیر مرکز ہے اور قیامت تک آباد رہے گا اپنی کتاب مکشوفات منازل احسان میں حضور بابا جی سرکار نے مخدومہ دارال احسان بیبے جی سرکار برکت پی بی قدس سرال عزیز کے وسال کے موقع پر فرمایا کہ برکت بی بی تیرہ در قیامت تک آباد رہے گا دارال احسان میں ایک قرآن کریم محل بھی ہے پونے دو لاکھ قرآن پاک ہیں اور دس ہزار کے قریب کلمی نسخے اور پانچ سو نسخے تاریخی اور قدیمی ہیں اس کے علاوہ آپ نے دارال احسان میں ایک دارال حکمت المروف با دارال شفاق کا دارہ بھی قائم کیا جہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے اور سال میں دو دفعہ فری آئی کیمپ لگایا جاتا ہے جو یکمتہ اکتیس مارچ اور پھر یکمتہ اکتیس اکتوبر تک رہتا ہے اس کے علاوہ ہر جمعہ کے روز بھی مریضوں کا معاینہ کیا جاتا ہے ناظرین اکرام تاج دارال احسان نے تین سو سے زائد کتب اور رسائل تصنیف فرمائے جن میں مکشوفات منازل احسان پانچ جلد پر مقالات حکمت ترتیب شریعت اسم النبی القریم زیادہ مشہور و معروف ہیں دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ علیاء اکرام رحمت العلاء کے اکثر مستقبل کی جھلکیاں اچھے خوابوں کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں لیکن چونکہ ایسی باتیں لب پر اعلانے کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے اشاروں اور کنائیوں سے کام لیا جاتا ہے اور بعض کاتھ کلندر لوگ اس کا اظہار بھی کر دیتے ہوتے ہیں اس طرح بہت ساری اکرامات آپ سے بھی منصوب ہیں بیسنی صدی کے یہ عظیم المرتبت صوفی سولہ رمضان المبارک سن چودہ سو سترہ ہجری بمطابق چھبیس جنوری سن انیس سو ستانوے کو اپنے مال کے حقیقی سے جاملے آپ کی آخری ارامگاہ یہیں پر موجود ہے مون ڈائجیسٹ لاہور کے چیف ایڈیٹر جناب عدیب جاودانی نے حضرت لدھیانوی قدس سرالعظیم پر اپنے مہنامہ کے تین خاص نمبر نکال کر نہائیت اہم خدمت سرانجام دی ہے ناظرین اکرام حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی نے اپنے پوتے میاں مقصود احمد کو ایک مرتبہ بتلایا کہ ایک آدمی کو مدینہ طیبہ میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے دریافت کیا کہ کیا تم برکت علی کو جانتے ہو اس آدمی نے کہا نام تو سنا ہے لیکن دیکھا نہیں اس پر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ برکت علی میرا خاص آدمی ہے جاؤ اور پہلی فرصت میں اس سے مل کر آؤ مون ڈائجیسٹ کا تیسرا خصوصی شمارہ صفحہ نمبر 138 اور 149 حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرار العظیم نے ایک مرتبہ اپنے پوتے میاں مقصود احمد کو خوش ہو کر بتایا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے کہ دنیا کے ایک حصہ تمہارے حوالے ہے اور میں تمہیں ایک حصہ کا انچار مقرر کرتا ہوں مون ڈائجیسٹ کا تیسرا خصوصی شمارہ صفحہ نمبر 149 ناظرین اکرام لنگر کی روٹیوں کے انچارڈ بابا حمید کو صوفی محمد برکت علی لدھیانوی صاحب نے دو مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروائی تھی مون ڈائجیسٹ کا تیسرا خصوصی شمارہ صفحہ نمبر 136 بعض لوگوں کو ٹو اور جستجو کی عادت ہوتی ہے اسی طرح بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا کہ دربار کے لاکھوں روپے مہانہ کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں کون لوگ اس کے پیچھے کار فرما ہیں حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی المروف بابا جی سرکار رحمت علیہ کے پاس اتنی رقم کہاں سے آتی ہے ایک روز کچھ لوگ اس سلسلے میں آپ کے پاس پہنچ گئے اور کہا آپ نے کتاب لکھی ہے اسمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پانچ جلدیں ہیں جن میں سے ایک ہزار سے زیادہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے مبارک ہیں کسی نے آج تک اتنے نام تحریر نہیں کیے ان کتب کی تیاری پر آپ نے اپنے پاس سے اتنے پیسے کیسے خرچ کیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں پر تقریباً چالیس لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اس کے علاوہ لنگر فری ہسپتال اور دربار کے بیسیوں دیگر اخراجات ہیں اتنی رقم آپ کے پاس کہاں سے آتی ہے بابا جی آپ ہمیں بتائیے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے آپ نہر کے کنارے بیٹھے ہیں یہ سن کر شدید جلال میں آگئے اور اپنی ٹوپی کو ذرا سا سرکایا تو ہزاروں نوٹ وہاں سے نکل کر نیچے گرنے لگے سراسی دیر میں ان نوٹوں کا دھیر لگ گیا یہ نظر بندی نہیں تھی یہ ایک واقعہ تھا یہ ایک کرامت تھی تحقیق کی نیت سے آنے والوں کے ہوش اڑ گئے پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک دمڑی بھی نہیں میری کوئی جائداد نہیں میرے پاس نہ کار ہے نہ سکوٹر دنیا کے کوئی چیز نہیں ہماری روزی پرندوں کی طرح ہے جو صبح پوکھے گھونسلے سے اڑتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں پھر آپ نے یہ شیر پڑھا پلے خرچ نہ بندے پنچی تے درویش جنہ تقوی رب دا اُنہ رزق ہمیش پھر فرمایا کھا کھلا بچا کر مت رکھ کل کی روزی کل ملے گی میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے میں جتنی چاہوں رقم حاصل کر سکتا ہوں ماشاءاللہ مونڈ آئی جیسٹ کا تیسرا خصوصی شمارہ صفحہ نمبر دو سو چوبیس اور دو سو پچیس بڑے خوشبخت ہیں وہ لوگ جو حضرت بابا جی کی صوبت سے فیضیاب ہوتے تھے اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج بھی حضرت بابا جی کی صوبت میں جا بیٹھتے ہیں اور ذکر اذکار کی محفلیں سجاتے ہیں اور یقیناً آپ کی دعائیں بھی لیتے ہیں اب ایسے بزرگ کہاں ملتے ہیں ایسے بزرگ انکا کی ماند ہو گئے ہیں ان کے وصال کے بعد جن حالات کا علم ہوا کاش ان کی زندگی میں علم ہو جاتا تو بے شمار مخلوق ان سے فیضیاب ہوتی ایک موقع پر آپ نے برجستگی سے فرمایا تھا کہ انقریب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نا میں ہوں گے اس کے علاوہ بھی ہزاروں ایسے اکرامات اور ایسے بے شمار واقعات ہیں جن کو اگر بیان کیا جائے تو شاید زندگی بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ ان اولیاء کے صدقے ہم پر بھی رحم فرمائے اور ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیو لاسکیں بہت شکریہ اللہ حافظ